اسلام علیکم یوٹیوب ویورز کیسے ہیں امید ہے سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں بنانے لگی ہوں آج پنجابی سٹائل کے بہت ہی مسالے دار سموسے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا بہت ہی کرسپی بہت ہی مزیدار سموسے بنیں گے سب سے پہلے میں سموسے کی پٹی دیار کروں گی اس کے لئے میں نے لے لیا دو کپ میدہ سب سے پہلے میدے کو میں چھان لوں گی اور ایک برطن کے اندر ایڈ کر لوں گی پھر باقی کے انگریڈینٹس ایڈ کرتے ہیں یہ میرے پاس ہے نمک وان ٹی سپون میں نے نمک ایڈ کر دیا وان ٹی سپون میں نے ایجوائن ایڈ کر دی کچھ لوگ زیرہ ایڈ کرتے ہیں اب وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں ایجوائن کر رہی ہوں اس کے بعد میرے پاس ہے فور ٹیبل سپون آئل یہ چلا گیا اس کے اندر اب اس کو میں ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح مسل کے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی آپ چاہیں تو مکسر کا یوز بھی کر سکتے ہیں میں ہاتھوں سے کروں گی اب ماشاءاللہ سے بہت اچھا مکس ہو چکا ہے اس کے اندر اب میں نیم گرم ایک کپ پانی لوں گی اور اس کو ساتھ ساتھ ایڈ کر دی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ میں دو کو جو ہے وہ میں گھونتی جاؤں گی دو کو میں تھوڑا ہارڈ رکھوں گی تو اس لئے تھوڑا تھوڑا پانی لوں گی اور ساتھ ساتھ میں گونتی جاؤں گی ہارڈ رکھنے سے اس موسے کی جو پٹی ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت کرسپی بنے گی بہت مزیدار بنے گی تھوڑا سا ٹائم لگے گا دو بنانے میں لیکن دو اچھی بن جائے گی تو اس موسے ماشاءاللہ سے بہت اچھے تیار ہوں گے تو یہ میرا دو جو ہے وہ میں نے تقریباً تیار کر لی ہے اب اس کو ہم دیں گے ریسٹ ریسٹ دینے سے پہلے اس کے اوپر میں ایڈ کروں گی ہاف ڈیبل سپون آئل اس کو اوپر لگا کے اچھے سے کسی چیز سے ہم کور کر دیں گے آئل لگانے سے دو کی اوپر والی جو لیئر ہے وہ ڈرائی نہیں ہوگی اس کو میں کور کر کے اب رکھتوں گی اور اتنی دیر کیلئے ریسٹ دوں گی جتنی دیر میں آلو کی جو سٹفنگ ہے سموسے کی اس کے اندر وہ ریڈی نہیں کر لیتی میں نے چار درمیانے سائز کے آلو لے لی ہے اور ان کو اوبار لی ہے ان کو میں فورک کی مدد سے میش کر لوں گی بہت زیادہ میش نہیں کرنا ہے روفلی سا میش کر لوں گی میش کرنے کے بعد باقی کی انگریڈینٹس شامل کرتے ہیں جی تو آلو میش ہو گئے ہیں اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں چنی اپشنل ہیں آپ چاہیں تو ایڈ کریں چاہیں نہ ایڈ کریں ان کو بھی ہلکے ہاتھوں سے میں میش کر لوں گی نیکسٹ میں لے لوں گی ایک پین اس کے اندر ڈالوں گی دو ٹیبل سپون کے قریب آئل اور اس کو میں کر لوں گی گرم آئل گرم کرنے کے بعد اس کے اندر میں ڈالوں گی ون ٹی سپون سابت زیرا اس کو تھوڑا سا روست ہونے دیں گے اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر شامل کر دوں گی ون ٹی سپون بھر کے ریڈ چلی فلیکس یہ چلیں گے چلی فلیکس ان دونوں کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے ان کو مکس کرنے کے بعد نیکسٹ میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاودر اور ہاف ٹی سپون ٹرمیک پاودر ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ساتھ ساتھ آپ چاہیں تو تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نیکسٹ ایڈ کروں گی اس کے اندر دو میڈیم سائز کی کٹی ہوئی پیاز یہ چلی گئی اس کے اندر اب پیاز پیاز کو اب اس کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تھوڑا تھوڑا میں ساتھ بیچ میں پانی بھی ایڈ کرتی جاؤں گی اور ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ مکس کرتی جاؤں گی آئل تھوڑا کم ڈالنے کی ویدہ سے تھوڑا ڈرائی ڈرائی ہوگا اور لگ سکتا ہے تو اس لیے تھوڑا تھوڑا ساتھ پانی ایڈ کر کے پھر ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے آئل میں نے کم ڈالا ہے اگر آئل تھوڑا زیادہ ہو تو لگنے کے چانسز کم ہوتے ہیں تو اس کو میں اچھی طرح سے دو سے تین منٹ کے لیے پانی ڈال کے بھون لوں گی بھوننے کے بعد اب اس کے اندر جو میں نے آلو اور چنے میش کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ ایڈ کروں گی نیکسٹ یہ میں نے چنے اور آلو جو ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کر دیے اب ان کو اچھی طرح سے جو ہے وہ مسالے کے ساتھ مکس کر لوں گی دو سے تین منٹ تک اس کو مکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں باقی کی چیزیں آئٹ کروں گی نیکسٹ جو ہے وہ میرے پاس ہے ون ٹی سپون چوٹ مسالہ اس کو آئٹ کروں گی آپ جانے تو سکپ بھی کر سکتے ہیں بلیک پیپر آئٹ کر سکتے ہیں یہ ہے میرے پاس ون ٹی سپون کوٹا ہوئیز ہشک دنیا تھوڑی سی باری کٹوئی گرین چیلیز تھوڑا سا کٹا ہوا ہرادنیا ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے نیکسٹ میں پاس نمک ہے نمک میں ایڈ کر لوں گی ون ٹی سپون اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جی تو ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں فلیم جو ہے وہ میں نے لو ٹو میڈیم رکھا ہوئے تو اس کو مکس کر لوں گی اور نیکسٹ میں ایڈ کروں گی ہاف کٹا ہوا لیمن اس کو سکویز کر لیں گے بیچ میں اٹھا لوں گی بہت کڑوا ٹیسٹ آتا ہے ان کا تو ان کو نہیں جانے دیں گے اس کے اندر سٹفنگ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اب میں اس کو فلیم کو آف کر دوں گی اور اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی سٹفنگ کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں اور اتنی دیر میں میں بنا لوں گی اسموسوں کے لیے پٹیاں تو اس کے لیے میں چھوٹے چھوٹے روٹی سے تھوڑے چھوٹے سائز کے جو ہے وہ پیڑے لیتی جاؤں گی اور ان کو بھاریک بلکل بھاریک جو ہے وہ بیل لوں گی ڈو ہم نے ہارڈ رکھی تھی تو اس کو تھوڑا سا ایفٹ لگے گی بیلنے میں لیکن جتنا بھاریک بھی لیں گے اس کو اتنا یہ جو ہے وہ سموسے اچھے سے فرائی ہوں گے تو اس کو میں رولنگ پین کی مدد سے بیل لوں گی اور جتنا بھاریک میں اس کو بیل سکتی ہوں میں اس کو اتنا بھاریک جو ہے وہ بیل لوں گی جو میرے چینل پر نئے ہیں پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دیجئے گا اور ایک اچھا سا پیارا سو کومنٹ بھی ضرور کیجئے گا آپ کے پیارے سے کومنٹس کا مجھے انتظار رہے گا تو یہ فائنل لک ہے پٹی کے لیے جو میں نے روٹی بنائی تھی اس کی ساری پٹیاں میں نے بنا لی ہیں ان کو میں چھوڑی کی مدد سے درمیان سے بلکل ایکول سائز میں کاٹ لوں گی اور ایک ایک پٹی جو ہے وہ میں اٹھاتی جاؤں گی اس کو ہاتھ پہ ایسے ٹرن کروں گی اور تھوڑا سا ایسے پانی لگا لوں گی اس کو اچھی طرح سے پریس کر کے جو ہے بند کر لوں گی ماشاءاللہ سے کور بڑا پیارا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کے اندر جو سٹفنگ تھنڈی ہو چکی ہے آلو کی وہ میں بھر لوں گی سٹفنگ بھرنے کے بعد تھوڑا سا پانی لگاؤں گی اس کے موکے اوک کور کے موکے اوپر اور اس کو پریس کر کے ایسے بند کر لوں گی ماشاءاللہ بہت پیارا سموسا جو ہے وہ ہمارا پنجابی سٹائل کا سموسا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ایک اور میں ایسے لوں گی اور اس کو بھی ویسے ہی ہاتھ پہ ایسے ٹرن کروں گی پانی لگاؤں گی پریس کروں گی جی تو کور ریڈی اس کے اندر بھی آلو کی سٹفنگ جتنی بھرنا چاہے بھر لیں بھر کے تو اس کو بھی ویسے ہی سیم پروسس ہلکا سا پانی لگاؤں گی اور اس کو بند کر کے جو ہے وہ رکھ لوں گی اسی طرح سے باقی کے بھی سب سموسے جو ہے وہ ریڈی کر لوں گی ماشاءاللہ سے میں نے ریڈی کر لیے ہیں ایک ڈیپ کڑاہی میں میں نے آئل گرم کر لیا ہے سارے اسموسے جو ہیں ان کو باری باری اس آئل میں میں ڈالتی جاؤں گی اور فرائی کر کے نکالتی جاؤں گی اسموسے جو ہیں وہ ڈالنے کے بعد پہلے تو پیندے کے ساتھ جا کے لگیں گے پھر جون جون وہ فرائی ہونا سٹارٹ ہوں گے تو وہ خود ہی اوپر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے ان کے پکنا شروع ہونے کی جو پہچان ہے نا وہ یہ ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے اسموسے آہستہ سے اوپر آ چکے ہیں اور ان کے اوپر بہت پیارے پیارے سے بابلز جو ہیں وہ آ چکے ہیں بلکل بھزار جیسی لکک آئی ہے آپ بھی یہ والی ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا جی تو یہ بہت پیارا سا گولڈن سا کلر جو ہے وہ ہمارے اسموسوں کا آ چکا ہے آئیلیں چوڑ لوں گی اور ان کو میں باہر نکال لوں گی ماشاءاللہ سے سارے سموسے میں نے فرائی کر لی ہے بہت پیارا بہت خوبصورت کلر آیا ہے بازار سے بھی اچھے جو ہیں وہ ٹیسٹی کرسپی سموسے جو ہیں وہ بنے ہیں تو ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا گرین چٹنی کے ساتھ لبہرے کی چٹنی کے ساتھ ہملی کی چٹنی کے ساتھ کسی بھی چٹنی کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں میں نے ساتھ بنائی بھی ایک چار تو میں اس کے ساتھ انجوئے کروں گی تو انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی بھی ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بھائی